سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں and press the bell icon جسے آپ کو میری ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آتی رہے گی سو آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بہت اچھی ریمیڈی بالوں کے بارے میں جو کہ ہیئر ماسک ہے اور ڈینڈرہ، ہیئر فال، ڈیمیج، ٹرائی، فریزی ہیئر بہت زیادہ پرابلمز ہے آج کل بالوں کے بارے میں آپ کی سکن کے بارے میں اگر میں بات کروں انوارمنٹ کی پولیشن اتنا زیادہ ہے کہ بہت زیادہ پرابلمز آگئی ہیں آپ کی سکن کے حوالے سے، بالوں کے حوالے سے لیکن اگر میں بات کروں کہ جتنے بھی آپ کے نیچرل انگریڈینس ہوتے ہیں یا اورگینک چیزیں ہوتی ہیں، ہوم ریمیڈیز سے ریلیٹڈ تو لوگوں کا ایسا ماننا ہوتا ہے کہ وہ بہت جلدی اگر ہمیں ایفیکٹیو نہیں لگ رہی ہیں تو ہم اسے چھوڑی دیں یا پھر اس کو اپلائی ہی نہ کریں جبکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ کو جتنے بھی نیچرل انگریڈینس ہیں یا ہوم ریمیڈیز سے ریلیٹڈ اورگینک چیزیں ہیں وہ اگر آپ اپنے فیس پر اپنے والوں پر اپلائی کرتے ہیں اس کا فائدہ جلدی نہیں ہو رہا اگر اس کا فائدہ نہیں ہو رہا تو اس کا نقصان بھی نہیں ہوگا بہت سارے لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ اگر آپ جتنے بھی یہ ہوم ریمیڈیز ہیں آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں تو اس کا جلدی ریزلٹ نہیں آرہا تو ہم اسے چھوڑی دیں جلدی ریزلٹ نہیں آ اور جن چیزوں کا جلدی ریزلٹ آتا ہے وہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لائف ٹائم کے لئے نہیں چلتے ان کا جو ٹائم لیمٹ ہوتی ہے یا ان کا عرصہ جو ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے فائدہ کا عرصہ بہت کم ہوتا ہے لیکن جو ارگینک چیزیں ہوتی ہیں نیچرل چیزیں ہوتی ہیں نیچرل انگریڈینس ہوتے ہیں ان کا عرصہ بھی لمبا ہوتا ہے اور ان کا فائدہ بھی بہت ہوتا ہے آپ بہت زیادہ ایکسپینسف پروٹین ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں مہنگے مہنگے پالرز میں جا کے جو کہ پروٹین ٹریٹمنٹ وہاں پر بہت ایکسپینسف ہوتے ہیں اور جتنا مہنگا سیلون ہوگا پروٹین ٹریٹمنٹ اس کا اور بھی زیادہ مہنگا ہی ہوگا جو کہ پروٹین ٹریٹمنٹ بھی ادھر بھی سالون میں بھی اگر پروٹین ٹریٹمنٹ ہے تو اس میں بھی ارگینک انگریڈنس ہی موجود ہوں گے جو کہ آپ اپنے گھر پر ہی ایزی لی بنا بھی سکتے ہیں اور وہی چیزیں جو سستی چیزیں ہوتی ہیں آپ کے گھر میں اویلیبل ہوتی ہیں انہی چیزوں سے آپ اپنی جتنے بھی ہوم ریمیڈیز ہوتی ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں آپ اس کو گھر پر ہی اپلائی کر کے اس سے فائدہ لے سکتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کا ایسا ماننا ہوتا ہے کہ جب تک ہم پالرز میں مہنگے مہنگے پالرز میں نہیں جائیں گے ایکسپینسف ٹریٹمنٹ نہیں کروائیں گے تو ہمیں definitely فائدہ بھی نہیں ہوگا گھر پہ لیکن ان کو لگتا ہے کہ مہنگے چیز کروائیں گے مہنگے ٹریٹمنٹ کروائیں گے تو تب بھی فائدہ ہوگا جبکہ ایسا نہیں ہے اگر آپ گھر پہ اپلائی کریں گے تب بھی آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اور آج میں آپ کے لئے بہت ہی اچھی ریمیڈی لے کے آئی ہوں جو کہ ہیر ماسک ہے آئیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے لینا ہے دہی جتنے بھی آپ کے بال ہیں لمبے بال ہیں چھوٹے بال ہیں اس کے حوالے سے آپ نے اتنی ہی قوانٹیٹی لینی ہے میں نے آپ پر چھوٹے سا بال میں دہی لیا ہے ایک انڈا لیا ہے اور تیل لیا ہے میں نے سرسو کا تیل لیا ہے جو کہ بہت اچھا ہوتا ہے اس ٹریمیڈی کے حوالے سے سرسو کا تیل بہت اچھا رہتا ہے اور اب میں نے ایک خالی بال لیا ہے جو کہ اس میں میں نے سب سے پہلے دہی ایڈ کرنا ہے دہی آپ کے بالوں کے لئے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے از ایک رنڈیشنر بھی کام کرتا ہے میں نے اپنی پچھلی ریمیڈی میں بھی آپ سے شیئر کیا تھا دہی کے حوالے سے بہت اچھا رہتا ہے دہی سے آپ کچھ بھی اپلائی نہ کریں صرف دہی اپلائی کر اپنے بالوں میں بہت اچھا رہتا ہے آپ کے بال سٹریٹ بھی ہو جاتے ہیں سلکی بھی ہو جاتے ہیں اور سمود بہت زیادہ شائنی بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اب میں نے اس میں انڈا ایک ایڈ کیا ہے اگر آپ کے بال لمبے ہیں تب آپ نے دو انڈے بھی لگا سکتے ہیں اور دہی کی کوانٹٹی بھی زیادہ کر سکتے ہیں اور اب اس میں میں نے سری ٹیبل سپون تیل کا ڈالنا ہے اور اب اس کو میں نے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے آپ نے اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے اس کا بہت اچھا مکسچر بن جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا مکسچر بن چکا ہے اس کا آپ اس کو بالوں پر اپلائی کریں آپ خود ریزیلٹ اس کا دیکھیں گے کہ آپ کے بال بہت شائنی ہو گئے ہیں اور یہ جڑ سے بھی مضبوط کرتا ہے آپ کے بالوں کو جتنے بھی ہیر فال ہو رہا ہے آپ کے بالوں میں وہ ختم ہو جائے گا یا کم ہونا شروع ہو جائے گا جیسے کہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ریزیلٹ اتنا جلدی نہیں آتا لیکن پوزیٹیف ضرور آتا ہے لیکن اس کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے اگر آپ ٹائم دیں گے تو ڈیفنیٹلی اس کو کنٹینو رکھیں گے بہت اچھا ریزیلٹ آئے گا اور فائدہ بھی ضرور اگر آپ اس کو کنٹینو رکھیں گے آپ اس کو ویک میں تین دفعہ کریں جن کو بہت پرابلم ہے اپنے بالوں میں بہت زیادہ پرابلم تھے تو وہ اس کو ویک میں تین دفعہ کریں اور آپ اس کے علاوہ میک شور کہ آپ کے بال کلین ہیں یہ نہیں کہ آپ کے بالوں میں سیبم آئل آیا ہے اس کے بعد آپ اس کو بھی اپلائے کریں ایسا بلکل بھی نہیں ہے سیبم آئل اگر آیا ہوتا ہے آپ کوئی بھی چیز آپ اس کے اوپر اپلائے کرتے ہیں تو وہ بلکل بھی افیکٹیو نہیں ہوتا میک شور کہ آپ کے بال کلین ہونے چاہیے اس کے بعد آپ یہ ماسک اپلائے کریں اور جب آپ اس کو اپلائے کریں اپلائے کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے سکیلز میں لگانا ہے اس کے بعد اپنے اپنے پورے بالوں پر لگانا ہے اور جب آپ لگا لیں گے تو ٹوینٹی منٹس بعد آپ کو خود فیل ہونے لگے گا کہ یہ بلکل ٹرائے ہو چکا ہے جب ٹرائے ہو جائے گا آپ نے اس کو واش کرنا ہے پانی کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جتنی بھی ریمیڈیز ہوتی ہیں بالوں کے حوالے صرف وہ جب بھنا کے اپلائے کرتے ہیں تو اپلائے کرنے کے بعد وہ ڈائریکٹ شمپو اپنے بالوں پر اپلائے کرتے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے جب آپ کوئی چیز لگاتے ہیں اپنے بالوں پر اس کو اچھے سے واش کریں سمپل پانی کے ساتھ واش کریں تاکہ وہ صحیح سے آپ کے بالوں سے اتر جائے اس کے بعد آپ نے شمپو اپلائے کرنا ہے ڈائریکٹ شمپو کبھی بھی آپ اپلائے نہ کریں اگر وہ اپلائے کریں گے تو وہ آپ کے بالوں سے بالکل بھی نہیں اترے گا جو بھی آپ نے ماسک رہا ہے جتنے بھی ہوم ریمیڈی سے ریلیٹڈ آپ چیزیں اپلائے کرتے ہیں ان کو پہلے آپ واش کریں اچھے سے اس کے بعد آپ شمپو اپلائے کریں i hope you like my video please do subscribe if you like my video please do subscribe like share comment and press the bell icon